آپ مجھے سوچ کے بتلائیے زکاة ادا ہو جائے گی کہتے ہیں وہ تو نہیں ہوگی تو پھر نے کہا ڈیوٹی کیوں کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں جب ڈیوٹی ایکزیکیوٹ کرے جب وہ فرض ادا کرے تو فرض ادا کیا ہوا سمجھا جائے جب آپ خود مانتے ہیں کہ وہ ادا نہیں کیا ہوا مانا جائے گا تو پھر ڈیوٹی کیوں کہتے ہیں اس سے کہ امام شاید رحمت اللہ کیا جمعہ جائے افرادیں نہیں آنکھے چلتے ہیں میں یہ پوچھتا ہوں ایک یہودی یا نسرانی پچاس برس کے عمرے میں مسلمان ہوتا ہے اب کیا بالے ہونے کی تاریخ سے لے کر مسلمان ہونے کی تاریخ تک جتنی نمازیں اس کی رہ گئی میں ہیں قضا کریں ماشا اللہ ماشا اللہ کیا پوائنٹ ماشا اللہ امام شاید کہتے ہیں نگا پھر ڈیوٹی کیسے سباہناللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ مفقر اسلام ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ جتنے زکاة میں ٹائم بارڈ سسٹم نہیں ہے اگر وقت گزر کہتے ہیں تو زکاة جو ہے وہ پینسلوں کی نہیں اگر پچاس برس اسے زکاة نہیں دی اب اللہ تعالیٰ نے توفیق تھا فرمائی توبہ کی اسے تو پیچھے رہے ہیں اپنے پیسوں کا حساب کر کے آج زکاة ادا کریں تو میں پوچھتا ہوں کہ یہودی ہے یہ نسانی ہے دولت مند تھا پہلی تاریخ سے لے کر حساب لگائے تو ہر زمانے میں اس پوزیجن میں رہا ہے کہ اس کو زکاة ادا کرنی چاہیے تھی لیکن اس نے نہیں ادا کی اب پچاس برس کے عمر میں وہ ایمان لائیا ہے کیا پچھلے سالوں کی زکاة اس برس ہوگی ہوگی نہیں کہ فترانہ جو رہ گئے اب وہ ہے فترانہ میں ٹائم بارڈ نہیں ہوتا کیا وہ فترانہ بھی ادا کرے کہ جب روزے ہی کذا نہیں کرے گا تو فترانہ جو رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ رکوع کرو سجیدہ کرو اور اپنے رب کی اپنے پالنے والے کی پجا کرو یا رب فرمایا ہے معلومات کہ پالنہ بھی ایک اشتقا کے عبادت ہے اصل رازق کون ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ کون بھیجتا ہے اللہ اللہ ماں کے پیٹ کے زمانے میں جو ایمبرائیولوجی پوری آپ کی ہے وہ بتاتی ہے کہ کس طریقے سے پلیسنٹہ سے پراک اس کو ہوتی ہے اور ایمبرائیکل کارڈ سے اس کو سپلائی ہوتی ہے یہ ساری انتظامات کون کرتا ہے اللہ 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 تو پالنہ بھی ایک اشتقا کے عبادت ہے اگر پالنے والا میں اکیلا ہوں تو پھر پوجہ جانے والے میں ایک ساتھ پارٹنر کیوں اللہ 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 لیکی کرو اس امید سے کہہ جانے ہوتے ہیں اس کے حق معبودیت کو اس روح سے بھی آپ نے اپروز کرنا ہے کہ چونکہ پالتا وہ ہے یہ جتے میری بدن میں توانا ہی اس کے پالنے کی نتیجے میں بے شک بے شک یہ میری ناکھنوں کی ساتھ تجھے اس کے پالنے کی نتیجے میں میری آنکھوں کی پلکیں یہ اس کے پالنے کی نتیجے میں پالنے کا ڈھنگ ہے جس وقت کہ خوراک فیڈ ہوتی ہے جس رفتار سے ڈالی کے بال بڑھتے ہیں اگر آنکھوں کے بھی اسی رفتار سے بڑھنے لگ جانے یہ پہنوں کے بال بھی اسی رفتار سے بڑھتے ہیں جس طرح زلفیں بڑھتی ہیں پھر کیا ہو بالنے کا بھی ایک انداز ہے بال پوز کے کم از کم بارہ برس میں لڑکا بھالک ہو گیا کم از کم نو برس میں لڑکی بھالک منتحہ بلوگ سترہ برس اور اٹھارہ برس کا اختلاف ہوئے اور چوبیس بر میں تکمیل جوانی ہے اب وہ چھ برس جوانی باقی رہے گی چوبیس برسوں میں جتنا لمبا ہوا ہے اگرار چوبیس برسوں میں اتنا ہی لمبا ہوتا جلا جائے گا رہے گا کہاں پھر ہنٹ کی طرح دروازہ کوئی فٹ نہیں بیٹھے گا کس ترتیب سے وہ پالتا ہے ایک ہی خوراک فیڈ ہوتی ہے وہ اندر جا کے دانتوں کو الگ خوراک مہیہ کرتی ہے اس سے دانت ہی اگتے ہیں اس سے سینگ نہیں اگتے ہیں وہی خوراک کسی روپ میں آنکھوں میں چلی جاتے ہیں بینائی میں اضافہ کرتی ہے وہاں دانت نہیں ہوگاتی ہے بڑا گھر ہے پال وہی خوراک مہیہ کرتی ہے جو آنکھوں میں کانوں میں بچھے ہوئے پٹھوں میں جا کے تقسیم ہوتی ہے پٹھے پھر کان کے باتیں نہیں کرنے لگ جاتے ہیں سننے لگ جاتے ہیں وہی خوراک اس نے زبان کے پٹھوں کو دی ہے یہ باتیں کرنے لگی ہے سنتی نہیں ہے پالے کے گھر ہیں کے نہیں دیکھو پالا کس طرح ہے وہی خوراک جو ناکھوں کو سپلائی کی ہے وہ ہنڈی کو سپلائی کی ہے اگر اسی رفتار جیلاتوں کے ہنڈیاں بڑھتی ہیں ناکھوں نے ترے بڑھنے لگ جاتے ہیں کون سوال تبیت پالے کا گھر دیکھو کیسے جس کو جتنی خوراک ایک ہی خوراک ڈالی ہے آپ نے نوالہ موں میں ڈال دیا ہے آپ اندر اس سے مشینیں ایسی فٹ کی لئی ہیں مجید جو جو چاہیے قرآن مجید نے اپنے قانون قدرت کی مثالوں میں اس کو کہتے ہیں آیات انفسی نفسوں میں پائی جانے والی نشانیاں اس میں ربی کریمت ہیں و ان لکم فلالعاملہی ورا یہ چار پوئیوں میں بھی ہم نے نشانی رکھی ایک طرح کا چارہ اس کے موں میں ڈالتے ہو اندر جا کے اس سے ایک اس کا خون بنتا ہے جو اس کی باڑی میں بکھر جاتا ہے اسی کا ایک حصہ گوبر بن جاتا ہے جو خارج ہو جاتا ہے اس اندر ہی ایک مشینری لگائی ہوئے جو دود بن جاتا ہے اگر دود اور گوبر آپ میں مل جائیں تو بر استعمال کے قابل رہے ہیں ایک چھوٹی سی مشینری میں کتنے کتنے کام وہی خاد بنا رہی ہے تمہاری پسلے ہوگئے ہیں کوئی دودھ تیار کر رہی ہے کہ تم کھاؤ بھی اور جو تمہارے پلنے پوسنے کے لئے اس لئے رب کہتا ہے اس کی پو جا کرو جسے تمہیں پالا ہے اور اس بات کا بھی دیان کرو جس نے ماں کے پیٹ میں فراموش نہیں کیا اب بہیوانی کرنے کی ضرورت نہیں وہ آج بھی تمہارے پلنے کے باہن ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنے نامات کی ہیں اب تم اچھائی کے کام کرو اچھے کام کرو تھا کہ تم کامیاب ہو جاؤ اور اللہ کے راستے میں ایسا جہاد کر جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے اس آیت کو ایک طبقے نے منسوخ لکھا ہے اس آیت سے جتنا تم سے بناتا ہے یہ جہاد بھی تقوی کے اقسام میں سے ہے تقوی سے زیادہ وسیع ہے تو کہا جتا تم سے بناتا ہے اتنا اب جہاد کی تعریف کیا ہے کہا رائے مولا میں اس مقصد کے لیے کوشش کرے کہ اللہ کا دین بلدو سبحان اللہ اگر اس کا مقصد یہ ہو کہ میری شان بلند لوگ ہیں بڑا ضرور دست بڑا خانسی آنی بڑا مجاہد ہے بندے سے بڑے مارے ہیں یا یہ کہ چلو مارے گے تو مالک منیمت ملے گا یا یہ کہ تاریخ میں میں نام پیدا کرلوں گا اگر ان سب کاموں میں تمہارا مقصد اس کے سوا کچھ اور بھی ہے سوائے خدا کا دین بلند کرنے کے تو اس جات سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا مخاری کے مطن کے حدیث ہے غزوہ خیبر ہے مخاری نے اس کا نام نہیں لیا اللہ مبادل دین اینی رحمت اللہ علیہ نمددل کالی شرح بخاری میں یزمان اس کا نام لیا ہے یزمان اتنا وہ شمشیر سن ہے کہ جدر بڑتا ہے پرے توڑتا چلا جا رہا ہے کافروں کے لاشوں کے پشتے لگاتا چلا جاتا ہے مرد دیکھا ہے تو یہ دیکھا ہے اتنا شمشیر زن اتنا بہادر دلیل کہ جدر پڑتا جاتا ہے دشمنوں کی سفیں ٹکتی جاتی ہے کشتوں کے پشتے سرکار رفا جس نے جہنمی دیکھنا ہے اس کو دیکھ رہا ہے اور ہوایت بھی جناب عدر قرار پر خوکی دینے کی چاہی کی جاتی ہے جبکہ ساری زندگی سرکار کے ساتھ دلی ہے سوائے وہ حجرت والی راتوں کے اور سوائے غزبہ اتبو کے باقی ساری زندگی سرکار کی مہیت ہیں اور جتنے بھی ساتھی ہیں ان کی صحبت باہر کی ہے لیکن مولا مرتضیٰ کی صحبت باہر کی بھی اور اندر کی اور باقی جتنے ہیں وہ سرکار کی سواری بنے ہوں گے لیکن سرکار کے کندوں پر لکھڑا رہا ہے باقی جتنے بھی بزرگ ہیں سرکار کے ساتھ سفروں میں ایک سفر میں کسی کیمپ میں سوئے ہوں گے لیکن جو سرکار کے ساتھ چار پائی پر اکٹھا سوتا رہا ہے وہ عیدر قرار پر